پھر اس نے موضوع تفہم القرآن جلد وغم عنوان آخرت سے اخید آخرت کی تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا بادہ ہے بے شک پیدائش کی ابتداء وحی کرتا ہے پھر وحی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھالتا ہوا پانی پیئے اور دردناک سزا بھکتے ہیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ نبی کی تعلیم کا دوسرا بنیادی اصل ہے اصل اول یہ ہے کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اصل دوبم یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا سے واپس جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا یہ فقرہ دعوے اور دلیل دونوں کا مجموع ہے دعوی یہ ہے کہ خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا اور اس پر دلیل یہ دی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا جو شخص سے تسلیم کرتا ہو کہ خدا نے خلق کی ابتداء کی ہیں اور اس سے بجز ان دہریوں کی جو محض پادریوں کے مذہب سے بھاگنے کیلئے خلق بے خالق جیسے اہمہ خانہ نظریہ کو وڑنے پر آمادہ ہو گئے اور کون انکار کر سکتا ہے وہ اس بات کو ناممکن یا بائید از فہم خرار نہیں دے سکتا کہ وہی خدا اس خلق کا پھر یادہ کرے گا دردناک سزا بھکتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنافر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی تھی کہ خلق کا یادہ ممکن ہے اور اسے مستبعد سمجھنا درست نہیں ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یادہ خلق اخل و انصاف کی روح سے ضروری ہے اور یہ ضرورت تخلیق احسانیہ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی خدا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ صحیح بندگی کا روحیہ اختیار کریں وہ اس کے مستقع ہیں کہ انہیں اپنے کس بجا طرز عمل کی پوری پوری جزا ملے اور جو لوگ حقیقت سے انکار کر کے اس کے خلاف زندگی بسر کریں وہ بھی اس کے مستقع ہیں کہ وہ اپنے اس بیجا طرز عمل کا برا نتیجہ دیکھیں یہ ضرورت اگر موجودہ دنیاوی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہر شخص جو ہر درم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے اقیناً دوبارہ زندگی نازدیر ہے مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورے آرہ آف حاشہ نمبر تیس سورے ہود حاشہ نمبر ایک سو پانٹ سورے آرہ آف حاشہ نمبر تیس یعنی بہرحال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلق تھا تو کسی کا سلط بھی تھا اگر کسی گروہ کے اصلاف نے اس کے لئے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لئے ویسا ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اصلاف پر آئید ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی آئید ہوتا ہے اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لئے دوہرہ عذاب ہے ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لئے جرائم پیشگی کی میراس چھوڑا تھے حدیث میں اسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ من ابتدہ عبدتاً ظلالتاً لا يرزاہ اللہ ورسولہ قانا علیہ من الاسم مثل آسامی من عمل بیہا لا ينفس ذالک من اوزارہم شیع یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری آئد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو دوسری حدیث میں ہے یعنی دنیا میں جو انسان جو ظلم کے ساتھ ختل کیا جاتا ہے اس کے خود ناک کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو ختل کیا تھا کیونکہ ختل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال غلط رویے کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے اور جب تک اس کی غلطی کے حساب چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی عبدی کا صرف اپنی ذات کی حصہ کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس عبر کا بھی جواب دے ہیں کہ اس کی نیکی عبدی کے کیا حصرات دوسروں کی زندگیوں پر مترتب ہوئے مثال کے طور پر ایک ذانی کو لیجی جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جن کی صحبت کے اثر سے جن کی برئی بن سالح دیکھنے سے اور جن کی تغیبات سے اس کے اندر زناکاری کی صفت نے ظہور کیا وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصہ دار ہیں اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بدنظری اور بدنیتی اور بدکاری کی میراسپائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے حتیٰ کہ یہ سے ذرا اس اولین انسان پر متحی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نو انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا یہ اس ذانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے اہم اثروں اور اس کے اصلاف سے تعلق رکھتا ہے پھر وہ خود بھی اپنی زناکاری کا ذمہ دار ہے اس کو بھلے اور برے کی جو تمیز دی گئی تھی اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی اس کے اندر ضبط نفس کی جو خوت وضیعت کی گئی تھی اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچا تھا اس کے سامنے اخیار کی جو مثالیں موجود تھیں اس کو سنسی بدعملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقے سے ہو یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اقتصاب اس نے کیا اور جسے خود اپنی عیسائی سے وہ پرورش کرتا رہا دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے کسی مرض خبیص کی چھوٹ کہیں سے لگا لاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نامعلم کتنی زندگیوں کو خراب کرتا ہے کہیں اپنا نفعہ چھوڑ آتا ہے اور جس بچی کی پرورش کا باہر اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجاز حصہ دار اس کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک اس کی میراس میں ناحق کا حق دار بنا دیتا ہے اور اس حق تلفی کا سلزرہ نامعلم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے کسی دو شیزہ لڑکی کو پھزلا کر بد اخلاقی کے راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات اُبھار دیتا ہے جو اس سے منعقص ہو کر نامعلم کتنے خاندانوں اور کتنے نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں اپنی اولاد اپنے اخارب اپنے دوستوں اور اپنے سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نامعلم کتنے آدمیوں کے چالچرن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے جس کے اثرات بات کی نسلوں میں متتہائے ذراستک چلتے رہتے ہیں یہ سارا فزاد جو شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلاوی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے اسی پر نیکی کو بھی خیاس کر لینا چاہیے جو نیک ورسہ اپنے اصلاف سے ہم کو ملا ہے اس کا عجر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آپ نے اس سے ہمارے زمانے تک اس کے منتخل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں پھر اس ورسے کو لے کر اسے سمالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا عجر ہمیں بھی ملنا چاہیے پھر اپنی صحیح خیر کے جو نخوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نخوش باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سنسران اور انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فواہ سے خلق خدا مطمئنے ہوتی رہے جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے ہر صحاب اخر انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ اکمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے عمال کی پوری جزا تناسخ کی صورت میں سکتی ہے دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی عمال ان کے نتائج اثرات و نتائج کی عصتوں کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تخاظوں کو ایک انسان آج اپنی پچاس سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نامالوں اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکیں اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے عمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی ہو جائیں گے بلکہ ان کی اثرات کا سلسلہ آئندہ سدھا برستہ کلتا رہے گا ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں پر پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں اس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کیوں اس کے قصب کی پوری جزا مل جائے درہا حالے کہ ابھی اس کے قصب کے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے پھر اس دنیا کی محدود زندگی ہے اس کے محدود امکانات ترے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے قصب کا پورا بدلہ مل سکے آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلا دنیا میں جنگ عظیم کے آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بیشمار برے نتائج ہزاروں برستہ کربوں انسانوں تک بھیلتے ہیں کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی اخلاقی روحانی یا ماتی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے اس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ در سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لئے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نو انسانی کی بھیلائی کے لئے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک بیشمار انسان جس کی صحیح کے سمراز سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہو عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلے اسے جو شخص دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کیلئے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں حساب کرنے کے لئے کلیم و خبیر خدا انصاف کی کرسی پر متمکن ہو اور عامال کا پورا بدلہ پانے کے لئے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا و سزا کے غیر محدود انکانہ مولید جس میں مبتلا ہو کر انہوں نے آواغون کا چکر تجویز کیا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر تھی پچاس سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لئے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویز زندگی درکار ہے پجا کے اس پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری ایک تیسری ذمہ ذرانہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو اس طرح تو حساب بے باغ ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے بے باغ ہونے کی نوبت سے کبھی آ ہی نہ سکے سورہ حود حاشہ نمبر ایک سو پانچ یعنی تاریخ کے ان واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیشانے والا ہے اور اس کے مطالق پیغمبروں کی دیوی خبر سچی ہے نیز اس کی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت کیسا سخت ہوگا اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے سیدھا کر دے گا اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہیں جا سکتی ہے تو ہر وہ شخص اسے بہ آسانی سمجھ سکتا ہے جو تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی منطق پر بھی کچھ غور کرتا ہے اور ان سے نتائج بھی اخص کرنے کا عادی ہو ہزارہ برس کی انسانی تاریخ میں خوموں اور جماعتوں کا اٹھنا اور گرنا جس تسلسل اور بازابتگی کے ساتھ رنما ہوتا رہا ہے اور پھر اس گرنے اور اٹھنے میں جس طرح سریعا کچھ اخلاقی اسباب کار فرما رہے ہیں اور گرنے والی خومیں جیسی جیسی عبرتنگی صورتوں سے گری ہیں یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کہنات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو محض اندھے طبیعتی خوانین پر فرمان روای نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنا ایک معقول اخلاقی خانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کے خاص حد سے اوپر رہنے والوں کو جزا دیتی ہے اس سے نیچے اترنے والوں کو کچھ مدت تک دھیل دیتی رہتی ہے اور جب وہ اس سے بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں گرا کر ایسا پھیکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بند کر رہ جاتے ہیں اور ان واقعات کا ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ درنما ہوتے رہنا اس عمر میں شباہ کرنے کی ذرہ برابر گنجاش نہیں چھوڑتا کہ جزا اور مقافات اس سلطیت کائنات کا ایک مستخل خانون ہے پھر جو عذاب مختلف خواموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنا ہے کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اس نسل کو پگڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی وہیں وہ نسلیں جو شرعاتوں کے بیج بوکر اور ظلم و بدکاری کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور جن کے کرتوتوں کا خمیازہ بات کی نسلوں کو پکڑنا پڑا وہ تو گویا خانون مقافات کے عمل سے صافی بچ نکلی ہیں اب اگر ہم تاریخ کے مطالعے سے سلطنت کائنات کی مزاج کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارے یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لئے کافی ہے کہ آخل اور انصاف کی روز سے خانون مقافات کے جو اخلاقی تخاذے ابھی تشنا ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے یہ عادل سلطنت یقینا پھر ایک دوسرا عالم برپا کرے گی اور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا